پلیس سبسکرائب می چینل اور پریس دہ بیل آئیکن تو گیٹ آل می انٹرسٹنگ ویڈیوز ٹائم لی السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں سیزین ابراہیم ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ زیزی کریشنز اینڈ میڈی کوز چینل پر دوستو آج کا جو مارا انٹرسٹنگ ٹوپک ہے وہ ہے نیوکلیس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر انٹ تک کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو میکسیم فائدہ ہو تو چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو روبرٹ براؤن نے بسیکلی نیوکلیس کو ڈسکور کیا تھا نیوکلیس جو ہے یہ بسیکلی سیل کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے اینیملز میں یہ سینٹرل پوزیشن پر ہوتا ہے جبکہ پلانٹس میں یہ پیریفری مطلق کورنر پر ہوتا ہے کیونکہ اس میں لارج ویکیول ہوتا ہے اور وہ سینٹرل ہوتا ہے اگر نیوکلیس کی شیپ کی بات کریں یہ بسیکلی ایر ریگولر ڈسکورڈل اور سفیریکل شیپ میں اگزیسٹ کرتا ہے سیل میں ایک دو یا دو سے زیادہ بھی نیوکلیس موجود ہو سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں ملٹی نیوکلیٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس سٹیج میں نیوکلیس ویزیبل ہوتا ہے اور انویزیبل ہوتا ہے نون ڈیوائیڈنگ سٹیج میں کروماتین اور نیوکلیس دو نوع ویزیبل ہوتے ہیں جبکہ ڈیوائیڈنگ سٹیج میں نیوکلیس ویزیبل نہیں ہوتا جبکہ کروموسومز جو ہیں وہ ویزیبل ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیوکلیس کی کمپوزیشن پر نیوکلیس میں بیسیکلی کروماتین نیٹ ورک ہوتا ہے اور ایک سلیوبل سیپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نیوکلیو پلازم اس میں منرلز پائے جاتے ہیں اور وارٹر پائے جاتے ہیں نیوکلیوز میں DNA, RNA اور پروٹینز میں موجود ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیوکلیو ممبرین کی نیوکلیو ممبرین بسیکلی ایک discontinuous ممبرین ہوتی ہے اور اس میں بسیکلی دو ممبرین ہوتی ہیں اس لئے کہ اس کو کہتے ہیں ڈبل ممبرین جو اس کی آؤٹر ممبرین ہے وہ بسیکلیوکلیوز ہوتی ہے انڈوپلازم کے ساتھ اور انر ممبرین میں نیوکلیو کانٹینٹ موجود ہوتا ہے جب آؤٹر اور انر ممبرین کانٹینس ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بنتے ہیں نیوکلیو پورز نیوکلیو پورز کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیوکلیوز اور سائٹوپلازم کے درمیان مٹیریلز کی ایکسچینج کرنا اس کا کام یہ ہوتا ہے نیوکلیو پورز ویریشن شو کرتے ہیں انڈیفرنشیٹڈ سیلز میں 30,000 پورز پر نیوکلیوز ہوتے ہیں جبکہ انڈیفرنشیٹڈ سیلز میں 3 اور 4 پورز پارنیوکلیوز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیوکلیوز میں موجود نیوکلیوز سٹرکچر کی یہ بسیکلی نون ممبرینس ہے اور یہ انٹر فیز کے دوران صرف ویزیبل ہوتا ہے ایک نیوکلیوز میں ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلیو لائے ہو سکتے ہیں نیوکلیوز بسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ رائیبوسومل آرنے سنتیسائز بھی ہوتا ہے اب یہوالا ایم سی کیو کے رائیبوسومل آرنے نیوکلیوز میں بنتا ہے یہوالا ایم سی کیو بھی پاسٹ ایم ڈیکٹ پیپر میں آ چکا ہے نیوکلیوز کو بسیکلی رائیبوسوم فیکٹری کہا جاتا ہے کیونکہ ادھر جو ہے وہ رائیبوسومز ازیمبل ہوتے ہیں ازیمبل ہونے کے بعد وہ سائٹو پلازم میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں نیوکلیو پورز کے ذریعے سے اب ہم بات کرتے ہیں نیوکلیوز کے ریجنز کے طرف اس کے بسیکلی ٹو پارٹس ہیں جو آوٹر ریجن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیریفرل گرانیولر ایریا اس کو پارس گرانیولوزا بھی کہا جاتا ہے اس میں بسیکلی پرکرسرز موجود ہوتے ہیں رائیبوسومل سب یونٹس یونکہ یہاں سے رائیبوسومل سب یونٹس کی بننا ہوتا ہے دوسرا جو دینر والا وہ اس کو کہتے ہیں سینٹرل فیبرل ایریا اس میں بسیکلی آرنے اور رائیبوسومل ڈینے موجود ہوتا ہے اس کا دوسرا نام ہے پارس فیبریلا اس ڈائیگرام میں بھی آپ نیوکلیس کی کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک نیوکلیس دکھایا ہوا ہے اور جہاں پہ انر اور آوٹر میمرین کنٹینس ہوں گے وہاں پہ نیوکلیس پورز بن جائیں گے جس میں ایکسچینج اور مٹیللز ہوگا اور جہاں پہ کرومیٹر نیٹورگ بھی موجود ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی انویلیبڈ سا ٹرکچر ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ٹوپک نیوکلیس اگر آپ کو یہ میری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے مالی ویڈیو آپ تک اس آنے سے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ